مٹی کی انجیل اندرمہ باب جو انتانیس آیات پر مشتمل ہے اس وقت فریسیوں اور فقیہوں نے یرشلیم سے یسو کے پاس آ کر کہا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے اس نے جواب میں ان سے کہا کہ تم اپنی روایت سے قدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو کیونکہ قدا نے فرمایا ہے تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ قدا کی نظر ہو چکی تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے پس تم نے اپنی روایت سے قدا کا کلام باطل کر دیا اے ریاقارو یہ سایہ نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں پھر اس نے لوگوں کو پانس بلا کر ان سے کہا کہ سنو اور سمجھو جو چیز مو میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی مگر جو مو سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے اس پر شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا تو جانتا ہے کہ فریسیوں نے یہ بات سن کر ٹھوکر کھائی اس نے جواب میں کہا جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا انہیں چھوڑ دو وہ اندھے راہ بتانے والے ہیں اور اگر اندھے کو اندھا راہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے پترس نے جواب میں اس سے کہا یہ تمسیل ہمیں سمجھا دے اس نے کہا کیا تم بھی اب تک بے سمجھ ہو کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ موں میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا اور مضبلے میں پھینکا جاتا ہے مگر جو باتیں موں سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں کیونکہ برے خیال خون ٹریزیاں زناکاریاں حرامکاریاں چوریاں جھوٹی گواہیاں بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا پھر یسو وہاں سے نکل کر سور اور سیدہ کے علاقے کو روانہ ہوا اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی آئے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر ایک بہدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا اور اس کے شاگردوں نے پانس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا آئے خداوند میری مادت کر اس نے جواب میں کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں اس نے کہا ہاں خداوند کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں اس پر یہ سنے جواب میں اس سے کہا اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی پھر یسو وہاں سے چل کر گلیل کی چھیل کے نزدیک آیا اور پہاڑ پر چھڑ کر وہیں بیٹھ گیا اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں اندھوں گونگوں ٹنڈوں اور بہت سے اور بیماروں کو اپنے سانتھ لے کر اس کے پاس آئی اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا اور اس نے انہیں اچھا کر دیا چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ گونگے بولتے ٹنڈے تندرست ہوتے اور لنگڑے چلتے پھرتے اور اندھے دیکھتے ہیں تو تاجب کیا اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کی اور یسو نے اپنے شاگردوں کو پانس بلا کر کہا مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے کیونکہ یہ لوگ تین دن سے برابر میرے ساتھ ہیں اور ان کی پاس کھانے کو کچھ نہیں اور میں ان کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا کہیں ایسا نہ ہو کہ رہا میں تھک کر رہ جائیں شاگردوں نے اس سے کہا بیابان میں ہم اتنی روٹیاں کہاں سے لائیں کہ ایسی بڑی بھیڑ کو سیر کریں یسو نے ان سے کہا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں انہوں نے کہا ساتھ اور تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں ہیں اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں اور ان ساتھ روٹیوں اور مچھلیوں کو لے کر شکر کیا اور انہیں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا اور شاگرد لوگوں کو اور سب کھا کر سیر ہو گئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے ساتھ ٹکڑے اٹھائے اور کھانے والے سوائے عورتوں اور بچوں کے چار ہزار مرد تھے پھر وہ بھیڑ کو رخصت کر کے کشتی میں سوار ہوا اور مگدن کی سہردوں میں آ گیا موسیقی